جی پاکستان کرکٹیم کے ایک اور کرکٹر ڈی ایس پی کے عودے پر فائز ہو چکے ہیں پاکستان کرکٹیم کے ایک اور کھلاڑی کو ڈی ایس پی کا رینک دے دیا گیا ہے اور اس طرح اب پاکستان کرکٹیم میں ڈی ایس پی عودہ رکھنے والے کرکٹرز کی تعداد دو ہو چکی ہے جی ہاں یہ ایک اس وقت کی بریکنگ نیوز ہے کہ ایک اور فاسٹ بولر جی ہاں ایک اور فاسٹ بولر ڈی ایس پی بن چکے ہیں اور اب پاکشن کرکٹین کے فارس بولر ہارس روف کو ڈی ایس پی کا درجہ دے دیا گیا ہے انہیں ازازی ڈی ایس پی کا رینک دیا گیا ہے اور یہ رینک انہیں اسلام آباد کیپٹل پولیس میں دیا گیا ہے اور ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اسلام آباد کیپٹل پولیس نے انہیں خیر سگالی کا سفیر مقرر کیا اور ڈی ایس پی کا ازازی رینک دیا آئی دی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خانے عزازی رینگ دیا فاسٹ بالر ہارس روف کو ہارس روف ان دنوں ریسٹ پر ہیں افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز میں وہ شامل نہیں تھے پاکستان سپر لیگ کے بعد انہوں نے آرام کیا اور پاکستان سپر لیگ میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں نہور گلندرز نے کامیابی حاصل کی اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا تھا اور ہارس روف مسلسل کرکٹ کھیل کے ہوئے آ رہے تھے اس لیے انہوں نے آرام کیا اور اب وہ بی ایس پی بن چکے ہیں اس سے پہلے فروری کے مہینے میں نسیم شاہ جیہاں ایک اور سپیڈ سٹار پاکستان کرکٹین کے نسیم شاہ کو بلوچستان پولیس نے بی ایس پی کا عہدہ دیا تھا عزازی عہدہ دیا تھا اور اس کی تقریب بلوچستان پولیس نے کوئٹہ میں منقل کی تھی جب وہاں پر ایک نمائشی میچ کھلا گیا تھا پاکستان سپر لیگ کے سلسلے میں پشاور ظلمی اور کوئٹہ لیڈی ایٹر کی جانب سے اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور خاصی پذیرائی ملی تھی دونوں بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں آپ انہیں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کی فٹیش دیکھ رہے ہیں دونوں کرکٹر لی ایس پی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو انہیں رینک دیا گیا ہے خاصے سمارٹ لگ رہے ہیں اور نسیم شاہ نے اپنا جب عہدہ سنبھالا تھا اور اس کے بعد انہیں جو میڈیا سے گفتگو کی تھی تو ان کا خیانہ تھا کہ ان کی ہٹ لسٹ پر کچھ لوگ ہیں جنہیں وہ اب پولیس جوائن کرنے کے بعد ان کے بارے میں سوچیں گے انہوں نے کیا کہا تھا آگے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو وہ سناتے ہیں کہ نسیم شاہ نے دی ایس پی بننے کے بعد کیا کہا تھا دی ایس پی بننے کے بعد کیا اٹھائیں گے قدم کیا کرنا چاہیں گے کیا ہونا چاہیے ابھی تو کسی کو نہیں اٹھانا ابھی یہ دیکھتے دو چار بندے تو ٹارگٹ کیے وہ اٹھانے لیکن دیکھیں ابھی میں جیسے کہا کہ میں نے اونر کی بات ہے کہ پلوچستان کا دی ایس پی بننا تو یہ ہی کہوں گا کہ اونر کی بات ہے ابھی کچھ سوچا نہیں کسی کو اٹھانے کا یہ تو تھا نسیم شاہ کا کہنا جو آپ نے سنا پاکسن کرکٹ ٹیم کے دو فاسٹ بولر نسیم شاہ اور ہارس روف نے تو روان برس بی ایس پی کا عہدہ حاصل کیا چاہے وہ عزازی ہے لیکن ہم آپ کو یہاں پر یہ انفرمیشن بھی دیتے چلیں کہ اس سے پہلے پاکسن ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی بھی ڈی ایس پی کا عزازی عہدہ حاصل کر چکے ہیں انہیں یہ عہدہ گزشتہ برس جولائے میں ملا تھا اور خیبر پختون خواہ پولیس میں انہیں عزازی ڈی ایس پی کا رینک دیا تھا اس طرح پاکسن ٹیم کے جو اہم فاسٹ بولر ہیں شاہین شاہریدی حارس روف اور نسیم شاہ اچھے فاسٹ بولر ہونے کے ساتھ ساتھ اب ڈی ایس پی بھی ہیں